اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جن لوگوں کا اپنا خود کا مکان نہیں ہے ذاتی مکان نہیں ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا خود کا مکان ہو جائے چاہیں چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو ان کی خود کی چھت ہو جائے خود کا مکان خریدنا چاہتے ہیں بہت تنگ دستی کا عالم ہے پریشان ہیں بچے بڑے ہو گئے ہیں کمائی اتنی ہے نہیں اور بہت زیادہ پریشان ہے آپ چاہ رہے ہیں غیب سے آپ کی مدد ہو جائے اور آپ اپنا ذاتی مکان خرید سکیں تو یہ ویڈیو میں جو میں عمل بتانے والا ہوں محص سات دن کا عمل ہے اس کو سات دن جو شخص بھی کنٹینیو بنا ناغا بنا انجا کیے پڑھ لے اور اللہ پر پورا یقین لکھے قلام الہی پر پورا یقین لکھے انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ایسے اسباب ایسے ذریعت پیدا ہوں گے کہ انشاءاللہ ایسی غیبی مدد کرے گا اللہ آپ کے لہنے چاہا آپ اپنا ذاتی مکان خرید لیں گے خود کا مکان آپ کا ہو جائے گا اور آپ کی زندگی خوشی خوشی گزرنا شروع ہو جائے گی یہ قرائوں کی جھنجٹ سے یا پھر کرزے وغیرہ کی جھنجٹ سے تنگ دستی کی جھنجٹ سے ان تمام چیزوں سے آپ بچ جائیں گے خاص طور سے یہ عمل اسی مقصد کے لیے ہے اور باقی آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس کو پڑھتے ہیں کوئی بھی خواہش لے کر اس کو پڑھیں گے وہ خواہش بھی آپ کی پوری ہو جائے گی اللہ ایسی غیبی مدد کرتا ہے اس عمل کو پڑھنے والے کے ساتھ کہ اس کی دل میں رکھیوی خواہش بھی پوری ہو جاتی جس بھی خواہش کے لیے یہ پڑھ لیتا ہے سات دن بینہ ناغہ کیے گھر کا کوئی بھی انسان پڑھ سکتا ہے چاہے مرد ہو عورت باپ پڑھ سکتا ہے بیٹی پڑھ سکتی ہے بہن پڑھ سکتی ہے شوہر پڑھ سکتی ہے کوئی بھی چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے کسی بھی عمر کا پڑھ سکتا ہے دیش دنیا کے کسی بھی کونے پر رہنے والا انسان اس کو پڑھ سکتا ہے بہت جلدی سے پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں اس کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہوتا ہے پورے دن میں ایک بار پڑھنا ہوتا ہے اس کو پڑھنے میں جو وقت لگے گا وہ تقریباً بیس سے پچیس منٹ کا وقت لگے گا اس چیز کا خیال لگے گا بیس سے پچیس منٹ کا اس کو پڑھنے میں وقت لگے گا اب میں بتا دے رہا ہوں اس کو آپ چوویس گھنٹے میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں شام کو بستر پر سونے جا رہے ہیں تب پڑھ لیں یا پھر دن میں کاروبار پر دکان میں کہیں پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں لیڈیز وغیرہ جب بھی فریہوں گھر میں تب پڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے کسی نماز کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے پڑھنے کا طریقہ بہت جلدی سے سمجھ لیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تین بار آپ نے شروعات میں درود پاک پڑھنی ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے یہ چیزہ خیال لکھیں سب سے چھوٹا درود پاک صل اللہ علیہ وسلم یہ سب سے چھوٹا درود پاک اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے تین بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ساس سو چھاسی مرتبہ سیون ہنڈر ایٹی سکس ٹائم سیون ہنڈر ایٹی سکس ٹائم آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں یہ اس طریقے سے یہ لکھا ہوا بھی آپ کو دکھا دے رہے ہیں کچھ یہ اسکرین پر پڑھا کر کے آپ کو دکھا دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا الارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا بھی آپ کی اسکرین پر بھی زبان میں یہاں پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تسبیح پر آپ اس طریقے کی تسبیح وغیرہ لے کر یہ دیکھیں میں دکھا دی رہا ہوں آپ کو اس طریقے کی تسبیح وغیرہ لے کر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تسبیح پر بھی شمار کر سکتے ہیں انگلیوں پر بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ نے ساس سو چھاسی مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے کم نہ ہو زیادہ نہ پڑھیں کم سے کم پورا تعداد اس کا خیال لگیں ساس سو چھاسی مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے آپ 786 مرتبہ پڑھئے گا اور ایک چیز ابھی بتاؤں گا جو بہت ضروری ہے ورنہ پھر یہ عمل کوئی فائدہ نہیں کرے گا پہلے یہ بات سمجھ لیں عمل پڑھنا کے طریقے سے پھر وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا جیسے ہی 786 بار پڑھ لیں گے اس کے بعد تین بار آپ نے آخر میں وہی والا درود پاک پڑھ دینا ہے جو آپ نے اس عمل کے شروعات میں پڑھا تھا چاہے چھوٹے سے چھوٹا درود پاک یا کوئی بھی وہی آپ نے آخر میں تین بار پڑھ دینا یہ پورا عمل جب آپ کرنے بیٹھیں گے یہ پورا عمل کرنے بیٹھیں گے اس سے پہلے آپ نیت کر لیں اللہ سے مطلب جو ہے نیت بنا لیں اللہ کو شامل کر کے اللہ کو حاضر ناظر کر کے اس چیز کی نیت کر لیں جس بھی مقصد کے لئے پڑھ رہے ہیں مکان آپ کو خریدنا ہے تو مکان اپنا خود کا خریدنا ہے قرائے کے مکانوں وغیرہ سے بچنا ہے تو یہ خواہش اپنے دل میں رکھ کر یہ نیت بنا کر کے اللہ میں اس مقصد کے لئے میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا اللہ مجھے کامیابی دے یا آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو اس کی نیت کر لیں اس کے بعد اس عمل کو پڑھیں یعنی اس عمل سے پہلے نیت بہت ضروری ہے اور نیت پکی ہونا چاہیے وشواس کے ساتھ یقین کے ساتھ قرآن عظیم پر روحانیت پر اللہ کے کلام پر اللہ کے نبی پر ٹھیک ہے وزرگان دین پر اللہ کے ولیوں پر ٹھیک ہے ان چیزوں پر یقین ہونا بہت ضروری ہے وشواس ہونا بہت ضروری ہے اور بھروسہ ہونا بہت ضروری ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو ہے سبر کی بھابنا ہونا بہت ضروری سبر ہونا چاہیے بے سبریں نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ سات دن اس کو پڑھنا ہے تو آٹھ میں دن تم جا کر کہ اپنا فلیٹ خرید لوگ فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤ گا یہ نہیں بولا جا رہا ہے سات دن اس کی مدد ہے اس کو کنٹینیو پڑھیں جس بھی مقصد کے لئے پڑھ رہا ہے انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کے اسباب وہ پورے ہو جائیں گے بننا شروع ہو جائیں گے آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا آپ کا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں اس کی نیت کی ہے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا ہاں اگر کسی وجہ سے آپ کو کامیابی نہیں مل پاتی ہے تو اس میں کسی چیز کا دوش نہیں ہے نہ کی روحانیت کا نہ کلام الہی کا نہ ہمارا نہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں تمام چیزیں جو ہیں انسان کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے تو نیت پختہ ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس چیز کا خیال لکھیں اگر کسی کو کامیابی نہیں مل پائی ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے عامال کہیں نہ کہیں بہت زیادہ خراب ہیں اپنے عامالوں کو صدھارے درست کرے برائیوں سے بچے اس کے بعد پھر اس عمل کو دوبارہ کر لے سمجھ رہا ہے یہ پورا طریقہ میں نے بتا دیا انشاءاللہ جو بھی پڑے گا اس کا خود کا ذاتی مکان ہوگا یا کسی خواہش کے لئے پڑے گا وہ خواہش بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گا سات دنوں کے اندر ہی آپ کو اس کا پرانام دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو کلیر کر دی ہیں دو باتیں بہت دھیان سمجھئے اگر آپ یہ عمل پڑھنا چاہتے ہیں پہلی چیز دل سے جا کر کہ اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس عمل کو قرآن عظیم سے اللہ کے ولیوں سے نبی سے تمام چیزوں سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں جا کر کہ آمین ضرور سے لکھے گا ہو سکتا ہے کسی کے بھی دل زبان سے نکلا ہو آمین اللہ کی بارکہ ہمیں قبول ہو جائے کسی نیک بندے کی زبان سے نکلا ہو آمین اللہ کی بارکہ ہمیں قبول ہو جائے اور تمام پریشانیاں دور ہو جائیں تو یہ کام ضرور کریں اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز کومنٹ سیکشن میں مت لکے گا کیونکہ بہت سارے فرجی لوگ بہت سارے فیک لوگ فراڈ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنے اپنے نمبر لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں کال کر لو وہاں کال کر لو وہ سارے پھر لوٹتے ہیں پیسے مانگتے ہیں نہیں بھائی میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کسی کو پیسہ ویسا مت دے سارے فینک لوگ ہوتے ہیں اس کو جب تک خود نہیں پڑھو گے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا روحانیت کو کوئی کتنا بھی امیر کیوں نہ پیسے میں نہیں خرید سکتا یہ چیزہ خیال لکے گا اور آخری بات میری بہت دھیان سے سمجھ لیں ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں جو آپ کے بہت کام آنے والی ہے آپ کی ہمیشہ حفاظت ہوگی ہر برے دشمن سے ہر برے جادو ٹونے سے ہر قسم کی آفتوں سے اور ہمیشہ آپ کو کامیابی ملے گی کوئی آپ کے اوپر کچھ نہیں کر سکتا کوئی بری نظر نہیں لگے گی یہ چھوٹا سا ویڈیو میں نے آپ کی سکرین پر لگا دیا ہے یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والا ہے تو میرے کہنے سے اس ویڈیو کو ابھی کلک کر کے دیکھیں اس ویڈیو میں ایسی چیز کا میں نے ذکر کیا اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا اس کو فالو کر لیا انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی تو میرے کہنے سے اس ویڈیو کو ضرور سے آپ لوگ کلک کر کے ابھی دیکھ لیجئے گا